بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت حوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کیا آپ کے حکم کے فرما بدار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ہے یہی ہوا ایک بہت بڑے سامپ کے ساتھ آپ جب بھی بیان کرما رہے ہوتے وہاں وہ سامپ آپ کو دور سے سنا کرتا وہ ایک شرط پسند شیطانی فطرت دواراناک تھا وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا لیکن آپ کے پورے اثر جالی بیان اور لفظوں کو سن کر وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرے وہ جب بھی وہ عطا دیکھا تو لاکھوں کی تعداد میں وہ مجمع ہے لوگ موجود ہے وہ مہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کوئی بکاری ہوتے ہیں جیسے بھی لینے آئے ہو جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا اور رو رہا ہوتا اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام کرنے سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے اس نے بہت عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹایا پر مجبور کیا اور یہی سونچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ وہ سپاک رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کی عبادت سے ہٹائے جا سکتا ہے اگر ان سے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت لفظوں میں سے ایسی طاقت تھی کی وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کی میں اللہ کے اس ولی کو اس کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں لوگ ان کے دیوانے ہیں ان کو دیودار ہیں اور ان کے بیان کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں ان کی بہت تازیم اور عدد کرتے ہیں اور یہ بتائے شیطانوں کے شیطان مجھے برداشت نہیں ہوتی مجھے طاقت دے دو کی میں ان کے کام میں رکاوٹ ڈال سکھوں تاکہ یہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائے تاکہ کسی کو کلام نہ پڑھائے شیطان کی مدد لے کر اس نے وہ گھڑ دیکھ لیا غسل آزم رحمت اللہ علیہ اپنے مدر سے ہزامیہ میں جلوہ افروز تھے بڑے بڑے وہاں بیٹھے تھے بہت تازیم اور عدب کے ساتھ بیان سن رہے تھے اس بڑے استعمام میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کی لوگ مہک تھے کسی کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا پہچانا چھت پڑ سے وہ ناپاک ساپ آپ پر گرا وہاں پر اپرا ٹپری مچ گئی ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا ساپ تھا بلکہ وہ جس نے آپ رحمت اللہ لے پر حملہ کر دیا تھا ہر طرف فیل گئے لوگ ڈڑتے وہاں سے بھاگنے لگے جو آپ کے دات آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کے فکر ہونے لگی کی اتنا بڑا کالا ناگ آپ کا کیا حال کرے گا مگر سرکار اپنی جگہ سے نہ ہلے آپ وہ جگہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے نہیں حل رہے تھے نہ ہی آپ ڈر رہے بلکہ بہت ہی سکونی انداز میں بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے وہ ساپ حمد کر کے آپ رحمت اللہ لے کے کپڑوں میں خوز گیا اور تمام جس میں مبارک سے لپٹا ہوا شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا مگر خربان جائے میرے مرشید شہن شاہ بغداد پر کے جرہ برابر بھی آپ نے گھبرائے نہ آب بیان کو روکا آپ کو اس جہریلے ساتھ کی کوئی فکر نہ تھی اور اللہ کا ذکر نہ روکا اب وہ نیچے آگیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے بہت دیڑ تک کافی دیڑ تک بات کرتا رہا اور ایسا کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنی کیا گیا وار کے ناکام ہو جانے پر آج ناکام ہو گیا ہو وہ اپنی بات کر کے وہاں سے فورا غائب ہو گیا سونچ رہے تھے کہ وہ آپ کے بڑا نقصان پہنچ کر واپس جائے گا لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ سب کے سامنے سے گائب ہو گیا حیران ہو پریشان لوگ جو آپ کے جانے والے تھے اور آپ کو چرا سی بھی تکلیف پہنچے یا اس سے برداش نہیں تھا وہ آپ کے پاس آئے اور جتنے بھی وہاں شخص تھے سب چمع ہو گئے اور عرض کر نے لگے حضور یہ تو یقین ان کرنے والی بات ہے کہ خطرنا ترین صاحب جس کی جس میٹ اتنی بڑی وہ تو منٹوں میں کسی کو چٹ کر جاتا اور وہ تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کر سکا پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کیا بات کی اس نے کیا بولا ہم جب کو بتائیے آپ نے فرما یا دیکھا کہ ہمارا دشمن تھا وہ ہمیں بھیکانے آیا تھا اور تقریب پہنچ کر ہی جاتا وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چل رہی تھی اس کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی کیونکہ اللہ تعالی کی حفاظت بڑائی ہے شیطان تو ہمارا خلا دشمن ہے اس نے کہا کہ پیروں کے پیر میں نے بہت سارے عابی دور ظاہد کو اور رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کو جس کی نمازیں کبھی توڑتی نہیں جن کے دل میں اللہ تعالی کی تصویر رہتی ہے میں نے سب کو آزما مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا تو میں نے اس سارے کہا زندگی اور موت دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے تو بحث ایک کیڑا ہی تو ہے جس کو خزا ہل شکت ہے موت تو مجھے بھی آنی ہے تو کیا میرا کچھ بگاڑے کا سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالی کی ہوتی ہے پھر آپ نے لوگوں کے دلوں سے ڈر کو ختم کر دیا اس کے بعد نماز ادا کی گئی وہ سامپ اپنے زد کا پکا تھا شیطان اس کا استاد تھا وہ غصے میں چلا رہا تھا کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کر پایا اتنے لوگوں کے بیج یہ بزرگ اپنی بدائی کے بیان کر رہے تھے یہ ضرور اس بات پر فقر کر رہے ہوں گے کی مجھ سے جیسا بڑا سا سامپ نا کام ہوا اور اب ڈر کر واپس نہ آئے گا لیکن میں ان کے اسلام سے دور کر کے ہی رہوں گا یہ اس کی ناپاک گندی سونس تھی اس سامپ کی وہ دراصل جانتا نہیں تھا کہ انسام نے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ بہت خابل شخصیت بیٹھی ہے یہ وہاں بیٹھ کر سونس رہا تا کہ بس یہ کسی دن اکیلی من جائے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا ان کی نماز کو تڑوا دوں گا ایک دن اس کو موقع مل گیا جب آپ نماز کو ادا کر رہے تھے مصروف کیا تھے نماز کیا تھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بس سزدے کر دے جا رہے تھے خوشی اور خوشیوں کے ساتھ آپ کی نماز ایسی کی کوئی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے کی اس کو بہت گھمن تھا اس بات پر کیا اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے ابھی خائم کر رہے ہے پھر رکو کریں گے پھر سزدے میں تو آئیں گے ہی یا پھر در کر یہاں سے چلے جائیں گے محل انسان در کے مارے نماز ہی توڑ دیتا اور یہ تو فرمان رسول اللہ ہے وہ میں صورت پڑھتے ہوئے چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا نہ اپنیران کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے صرف اللہ تعالی کو حاضر نازل جان کر پند رہے تھے آپ جب سزدے میں جانے لگی تو بہت ہی سکون سے اٹھے اور اس ساپ کو ایسے ہٹایا جیسے کوئی موزی تکلیف دینے والا جان لینے والا جان نہیں بلکی کیڑا ہو اور پھر سزدہ کر لیا اس پر وہاں بل بلائے گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکی وہ آپ کی مبارک گردن سے لپٹ گیا اور آپ کی ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا وہ بہت کوشش کرتا رہا کی کبھی تو ہٹے گا کبھی تو نماز کو بیس سے چھوڑے گا پر آپ نے نماز پوری پڑی اور جب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام فیرہ تو اس نے خود کو ٹھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے وہاں سے گائب ہو رہے وہ کہاں سے آیا تھا کیوں آیا تھا یہ سب اس وقت نہیں بتایا پر دوسرے روز پھر اس مسجید میں منصور میں نماز پڑھنے کیلئے آپ دافی ہو گئے وہاں تو آپ روز آیا کرتے تھے مسجید میں آ کر جیسے ہی نگاہ ہٹی تو آپ نے بازوک ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی دیکھا جس کا مو بہت ہی لاچاری کمزور شخص کھڑا تھا اور کھل جھائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آپ کے دو جنات پی ماننے والے تھے آپ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تو وہ جن نمہ انسان آپ سے کہنے لگا کہ میں وہ دو جخی ہوں آپ رحمت اللہ کو تنگ کرتا رہا کئی مہنوں سے چھپ کر بیٹھا تھا کہ آپ کو آپ کے اس کام میں بھٹکا سکوں لوگوں کی نظر میں آپ کو برا کروا سکوں میں وہی سام ہوں میں نے سام کے روپ میں بہت سارے اللہ والوں کو آزم آیا مگر سے آپ کو ہٹا سکا میں نے سب پر اپنا وار کیا شیطان کی وجہ سے خاص عمل سیکھ گا پھر بھی آپ کو میں نے بہکانا چاہا درانا چاہا پر خسم آپ کے رب کی کی میں آپ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کو خطب نہیں کر سکا نہ میں اس طرح کی آستر عبادت دیکھی نہ نماز دیکھی نہ ہی اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھی آپ نے فرمایا اس بات پر کوئی فقر یا غرور نہیں ہے نہ ہی یہ سب دکھاوا ہے میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ میں لوگوں میں آ کر ان کے درمیان خود کو منواؤ میں تو اللہ کی محبت میں یہ سب کر رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں تم جیسے جن نات بھی مجھے چاہتے ہیں تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر بہت سکتیاں رکھی گئی جب سکتیاں امتحان میں بدل گئی تو میں آزیز یہ اس زمین پر آ کر لیٹ گیا اور میری زبان پر پھڑان پاک کی یہ دو آیات مبارک آگئی بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور جب تم مجھے اس طرح پریشان کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آسانی فرمائی کیونکہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے تمہارے دل بہت سے اللہ والوں کو بہکایا ان میں سے باہر تو ایسے تھے جو اندر سے اور باہر سے گھبرا گئے آج بہت تھے جس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کے نام کو بھلا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کو کوئی بھی نہیں پاس سکا میں گھبرا گیا لیکن آپ نہ گھبرائے پھر اس انسان نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ دن آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گیا یہ پہنچ صرف اس ہستی کو ملتی ہے جنہوں نے بہت سختیاں برداش کی ہے جنہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حبازت فرماتا ہے اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہو گا آپ سب سے گزارش ہے کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو کرنا نہ بھولیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ